مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا یوں ہی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھڑا عالی سے عالی نبی کا جھڑا رفعت والا نبی کا جھڑا رحمت والا نبی کا جھڑا برکت والا نبی کا جھڑا گھر گھر میں نہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں سنت و نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے کارٹ پر کر کے ہر ماہ جمعہ کروانے کی نیت کریں ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ بدلی یا رحمت کی چھائیں اب مراد دل کی پائیں آمد شاہِ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کرے بولو مرحبا مرحبا جھوم کرے بولو مرحبا تمام عاشقان رسول باشمول نگران و ذمہ داران ربیع النوع شریف خصوصیت کے ساتھ کم از کم تین روزہ مدنی کافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں اور اسلامی بہنیں تیس دن تک روزانہ گھر کے اندر صرف گھر والوں میں درسے فیضان سنت جاری کریں اور پھر آئندہ بھی روزانہ جاری رکھنے کی نیت فرمائیں انشاءاللہ لوٹنے رحمت قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر بارہ عدد ورنہ کم از کم ایک عدد سبز سبز پرچن ربیو نور شریف کی چاند راست سے لے کر سارا مہینہ لہلائیے بسوں، بیگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچن خرید کر باند دیجئے اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے انشاءاللہ عز و جل ہر طرف سبز سبز پرچنوں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی عمومان ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بےہدہ اشعار لکھے ہوتے ہیں امیر اللہ السنت فرماتے ہیں کہ میری عرضو ہے کہ ٹرکوں، بسوں، بیگنوں، رکشوں، ٹیکسیوں، سزوکیوں اور کاروں وغیرہ کی پیچھے نمائی الفاظ میں تحریر ہو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے مالکہ نے بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مادنی ترقیبیں کیجئے اور امیرہ نے سنت کے دل کی دعائیں لیجئے چاہیے احتیاطی سماج فرما لیجئے اگر جھنڈے پر نقش نال پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھئے کہ نہ وہ لیرے لیرے ہو نہ ہی زمین پر تشریف لائے نیز جو ہی ربی و نور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجئے اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے عدبی ہو جاتی ہوئے تو بغیر نقش و تحریر کے سادہ پرچم لہرائیے امیرہ اللہ سنت بھی حتل امکان اپنے مکان پر سادہ جنڈے لگاتے ہیں نبی کا جلڈا دے کر نکلو دنیا پہچھا جاؤ نبی کا جلڈا عمل کا جلڈا نبی کا جلڈا ہر گھر میں لگراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے گھر پر بارہ جھالڑوں یعنی لڑیوں یا کم از کم بارہ بلبوں سے نیس اپنی مسجد و محلے میں بھی بارہ دن تک خوب چراغہ کیجئے مگر ان کاموں کے لئے بجلی چوری کرنا خرام ہے لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترقیب بنائیے سارے علاقے کو سبز سبز پرچمو اور رنگ پر رنگ بلبوں سے سجا کے دلہن بنا دیجئے مسجد اور گھر کی چھت پر چوک وغیرہ پر رہگیروں اور سواریوں کے تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق بارہ میٹر یا حسوے ضرورت سائز کے بڑے بڑے پرچم لے رہیے بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے نیز گلی وغیرہ کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجئے جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی اور دل آزاری ہو بیت اکسابہ میں کعبہ برمکان آمینہ بیت اکسابہ میں کعبہ برمکان آمینہ نسب پر چم ہو گیا لوہ صلی اللہ مرحبہ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبہ کا چم کا ستارا آمد شاہِ عرب ہے مرحبہ بولو مرحبہ مرحبہ چھوم کر بولو مرحبہ ہر اسلامی بھائی حسب توفیق زیادہ ورنہ کم از کم بارہ روپے کے مکتبت المدینہ کے مطبوع رسائل اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ جلو سے ملاتے بانٹے اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں اسی طرح سارا سال اجتماعات میں لنگر رسائل کا احتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں شادی غمی کے تطاریب میں اور مرحبوں کے حسال ثواب کی خاطر بھی لنگر رسائل چلائیے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائیے